بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو کسی بھی نکت سٹیل پارٹس کی شائننگ مدم ہو جائے یا اس پر رسٹ لگ جائے تو اس کے رسٹ کو کس طرح ریموو کیا جاتا ہے اور اس کی شائننگ بالکل اریجنل کی طرح کس طرح واپس لائے جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی سستہ اور آسان فارمولہ بتانے والے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں چاک مٹی کی اکثر آپ نے میری رسٹ ریموو والی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں کسی بھی پارٹس کو باف پالش یا اس کا رسٹ ریموو کرنے کے بعد اس کے اوپر چاک مٹی لگاتا ہوں جس سے اس کی شائننگ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کسی بھی سٹیل پارٹس پر رسٹ لگ جائے یا اس کی شائننگ مدم ہو جائے تو آپ چاک مٹی کی مزید سے اس کے رسٹ کو ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں اور اس کی شائننگ بھی واپس لاسکتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ فینڈر پر کتنا زیادہ رسٹ لگا ہوا ہے پرانی بائیک ہے اس کی شائننگ آپ بعد میں بھی چیک کریے گا جب ہم نے اس کے اوپر چاک مٹی لگانی ہے اور چاک مٹی کو صاف کرنا ہے دوستو اگر آپ نے کسی بھی بائیک کے پارٹس کا رسٹ ریموو کرنا ہو سٹیل پارٹس کا تو اس کے لئے آپ نے ایک ڈسٹر تھوڑا سا گیلا کر لینا ہے اس کے اوپر آپ نے چاک مٹی لگا کر جس چیز پر رسٹ لگا ہوا ہے اس چیز پر اچھی طرح لیپ کرنا ہے اور کپڑے کی مل سے اس کو رگڑنا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے آپ نے اس کو خوشک ہونے کے لئے رکھ دینا جب اچھی طرح خوشک ہو جائے تو آپ نے خوشک کپڑے کی مل سے اس کو صاف کرنا ہے تو ریزلٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں آخر یہ چاک مٹی ہے کیا بسیکلی یہ چاک مٹی وال چاکنگ کے دوران بطور پوٹین استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اور یہ کسی بھی کام نہیں آتی اور یہ اتنی سستی ہے ابھی یہ جو آپ نے ہمارے پاس شاپر دیکھا ہے یہ پچاس رپے گیا تقریباً ایک کلو کے قریب ایک پچاس رپے گیا آ جاتی ہے یہ انتہائی سستی ہے اور یہ آپ کو ملے گی جہاں سے ڈسٹیمپر وغیرہ پرچیز کیا جاتا ہے دیواروں کے لئے پینٹ وغیرہ ڈسٹیمپر وغیرہ وہاں سے آپ اس کو ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں جی تو دوستو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے بہت ہی زبردست فارمولا ہے ہنڈر پٹسینٹ ورک کرے گا ایک بار آپ ضرور اس کو ازما کے چیک کرئے گا جہاں پر نکل سٹیل کے پارٹس پر سکریچز آ جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ اس کی ملے سے سکریچز ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر وان ٹو فائف کی سلنسر پتی کے اوپر پاؤں کے سکریچز آ جاتے ہیں اور اس کا نکل مدم ہو جاتا ہے اس کی شائننگ مدم ہو جاتی ہے تو اس کی ملے سے آپ اس کی شائننگ کو بھی واپس لاسکتے ہیں دوستو آپ دوستو کے تعاون سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے چاس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ سب دوستو کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب کر لیے انشاءاللہ اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں گی اور جن دوستو نے ہمیں فیس بک پیج اور ٹک ٹاک پر فالو نہیں کیا تو پلیز ہمیں ٹک ٹاک پر بھی فالو کریں اور فیس بک پیج پر بھی فالو کریں لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور بائک کا فرنٹ فینڈر ہے ابھی ہم نے خوشک چاک مٹی اس پر استعمال کی ہے ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس پر اگر جو چاک مٹی گیلی کر کے گیلا کپڑا کر کے اس کی مدل سے اگر جو فرنٹ مڈی گارڈ پر لیپ کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے والے فرنٹ فینڈر پر رسٹ لگا ہوا تھا اس پر رسٹ نہیں لگا ہوا لیکن اس کی شائننگ کافی زیادہ مددہ ہوئی ہے تو اس کی شائننگ کیسے واپس آئے گی ریزلٹ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں دوستو لیپ کرنے کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ابھی خوشک ہو چکا ہے ابھی ہم نے خوشک کپڑے کی مدل سے اس کو صاف کرنا ہے اور ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نئے جیسے ہو گیا فرنٹ فینڈر بلکل نیو ہو گیا جیسے نیو ہو باقی کا ایریا بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو چاک مٹی کے حوالے سے کسی قسم کی سمجھ نہ آئی ہو تو کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ